بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد بلال سٹیٹسٹیکل انفرینس ٹیٹ فورزیو سکس کی لیکچر نمبر ٹو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم ایک لیکچر نمبر ٹو میں ہی ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے الحمدللہ ابھی تک کا ہمارا صفحہ بہت اچھی طریقے سے گامزن ہے بہت اچھی طریقے سے روا دوا ہیں آج ہم ایک نئے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے جی بالکل ایفیشنسی ہماری کارکردگی آج کے جو ٹاپک ہے وہ بہت جرنل اور بہت اہم ہے دہ کنسپٹ آف ایفیشنسی ریفلس ٹو دہ سیمپلنگ وریابلٹی آف این ایسٹی میٹر جو ہمارے پاس ایفیشنسی کا جو تعلق ہے جو کنسپٹ ہے یہ ہماری سیمپلنگ وریابلٹی کہ ہم مختلف قسم کی سیمپل ہم نے درا کیے ہیں اور ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے کون سا سیمپل زیادہ بہتر ہے دوسرے سیمپل کی مقابلے میں ان کے اندر کون سی تبدیلی رونما ہو رہی ہے کون سی وریابلٹی آ رہی ہے ان چیز کو انیلائز کرنے کا نام ایفیشنسی ہے ایف ٹو کمپیٹیٹنگ ایف ٹو کمپیٹیٹنگ ایسٹی میٹرز آر بہت انبائیس اگر ہمارے پاس دو ایسٹی میٹرز ہوں اور دونوں انبائیس ہوں دہ ون ویڈہ سمالر ویڈیانس تو وہ ایسٹی میٹر جس کی ویڈیانس کم ہوگی اس سیٹ ٹو بی آرلیٹی مور ایفیشنٹ وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوگا جس کی ویڈیانس جتنی کم ہوگی اس کی ایفیشنسی اتنی زیادہ ہوگی مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس دو ایسٹی میٹر ہیں تھیٹا ون ہیٹ ان تھیٹا ٹو ہیٹ اور یہ ہمارے دو انبائیس ایسٹی میٹر کو ریپیزنٹ کرتے ہیں for some parameter تھیٹا تو دین دس ایسٹی میٹر تھیٹا ون جو ہوگا اس کو مور ایفیشنٹ کہیں گے as compared to تھیٹا ٹو سے تھیٹا ٹو ہیٹ سے کب اگر ہمارے پاس تھیٹا ون ہیٹ کی ویڈیانس کی ویلیو تھیٹا ٹو ہیٹ کی ویڈیانس سے کم ہو smaller the variance of ان ایسٹی میٹر جتنا ویڈیانس ہمارا کم ہوگا the more concentrated is the distribution تو ہماری distribution اتنی زیادہ well recognized ہوگی well concentrated ہوگی of the estimator around the parameter being estimated تو جس parameter کے گرد ہم لوگ ڈیٹا کو calculate کر رہے ہیں ہمارے تمام تر ڈیٹا اس کے گرد لائے کرے گا therefore the better this estimator is جتنا یہ estimator زیادہ بہتر ہوگا to compare the relative efficiency اگر ہم دو estimators کی efficiency کو compare کرنا جاتے ہیں وہ examine وہ examine the ratio of their variance تو ہم ان کی variance کی ratio کو examine کرتے ہیں اس کے مشاہدہ کرتے ہیں efficiency of two estimator theta one cap and theta two cap کس کے برابر ہوگا variance of theta two cap divided by variance of theta one cap that must be greater than one اگر یہ condition ہماری satisfy کرتی ہے تو اس صورت میں ہم کہیں گے theta one is an efficient estimator of theta two کہ جو ہمارا theta one cap جو ہے وہ بہتر estimator ہے as compared to theta two cap سے it thus provides criteria تو efficiency ہے وہ ہمیں ایک criteria provide کرتی ہے کسیل کے لیے for comparing different unbiased estimator of parameter جس کی مدد سے ہم مختلف قسم کے unbiased parameter کو آپس میں compare کر سکتے ہیں for a normal distribution اگر ہمارے پاس ایک normal distribution موجود ہے both the sample mean and the sample median are unbiased تو ہمارے پاس sample mean اور sample median دونوں کیا ہوتے ہیں unbiased ہوتے ہیں and consistent estimator of mu اور دونوں کے دونوں mu کے یعنی mean کے consistent اور unbiased estimator ہوتے ہیں but the variance of sampling distribution of sample mean sigma square upon n is smaller than the sampling distribution of sample mean median تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو sample mean کی variance کی value کم ہوتی ہے as compared to sample median سے تو یہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ variance of median divided by variance of x mean جو گا variance of median کی value یعنی کہ pi sigma square over 2n multiply by variance of x mean کی value اس کا ہم ریسی پروکر کر کے لکھ دیں گے n over sigma square that is equal to pi by 2 that is equal to 1.57 is greater than 1 تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو sample mean ہے یہ more efficient ہے as compared to sample median سے کیونکہ ہماری جو value ہے یہ 1 سے زیادہ آ رہی ہے تو جو چیز اوپر ہوگی اگر اور دوسری چیز ہمارے پاس نیچے ہوگی جو چیز نیچے ہے اس چیز کی sampling زیادہ بہتر ہوگی اگر ہمارے پاس value 1 سے greater آتی ہے آئیے اس کی چند ایک example کرتے ہیں let's post کرتے ہیں ہمارے پاس x1 x2 x3 and x4 we are random sample of size n is equal to 4 اگر ہمارے پاس ایک random sample ہے size جس کا 4 ہے اور اس کو بہت غور سے سمجھئے گا بہت important concept ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری lecture 2 کی پوری base یہی ہے تمام چیزوں کی conclusion ہم نکال لیں گے اس کے اندر تو اگر ہمارے پاس ایک normal distribution given ہے جس میں mu اور sigma square given ہے تو which estimator mu is better تو ہمارے پاس دو estimator given ہے ایک sample mean کا given ہے جس کو ہم نے t1 کا نام دیا اس کی value x1 plus x2 plus x3 plus x4 divided by 4 دوسرا ہمارے پاس weighted mean ہے t2 x1 plus 2 x2 plus 3 x3 plus x4 divided by 7 تو ہم نے بتانا ہے دونوں میں سے کون سا بہتر estimator ہے تو سب سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے آیا کہ دونوں estimator ہمارے unbiased ہیں یا نہیں unbiased check کرنے کے لئے بلکل آپ درست سوچ رہے ہیں ہم سب سے پہلے estimation find کریں گے تو ہم لکھیں گے expected value of t1 is equal to 1 by 4 expected value of x1 plus x2 plus x3 plus x4 expectation اندر apply ہو جائے گی expected value of x1 expected value of x2 plus expected value of x3 plus expected value of x4 اور ہاں جی ہمیں یہ mention ہے کہ یہ کسی اس کی expectation کس کے برابر ہے میو کے تو یہاں مارے پر میو آجے گا میو پلس میو پلس میو پلس میو تو یہ آجے گا four times میو four four سے cancel expected value of t1 کس کے برابر آگئی میو لہٰذا یہ prove ہو گیا کہ ہمارے پاس t1 جو ہے وہ ایک unbiased estimator ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں t2 کو t2 کی value لکھیں گے ہم ادھر وہ ساتھ میں expectation apply کر دیں گے تو ہم لکھیں گے expected value of t2 is equal to کسی اس کے برابر ہے یہ 1 by 7 یہ دیکھیں یہ 7 کو ہم نے باہر کر کے لکھے لیا ہے time expected value of x1 plus 2 x2 plus 3 x3 plus x4 expectation کو اندر apply کر دیں گے expected value of x1 plus 2 باہر آجے گا expected value of x3 2 اور 3 باہر expected value of x3 plus expected value of x4 یہ چیزی یاد رکھنی ہے جب بھی ہم expectation لیتے ہیں تو جو constant value ہوتی ہے اس کے جب expectation سے باہر نکالتے ہیں تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن جب ہم various لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس value کا square ہو جاتے ہیں تو expected value of x1 mu آجائے گی یہاں ہمارے پاس 2 mu plus 3 mu plus mu آجائے گا total ہمارے پاس 7 mu آگے 7 7 cancel mu آگیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں t1 اور t2 دونوں جو ہے وہ ہمارے unbiased estimator of mu ہے یہ unbiased رائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا آتا ہے اس کے بعد ابھی ہم variance calculate کریں گے تو variance جو ہوتی ہوگی اس کے بلابر ہوگی variance اس ذکر ہوگی 1 by 4 times x1 plus x2 plus x3 plus x4 جی بالکل آپ صحیح یاد ہے آپ کو کہ جب variance کو باہر نکال لیں گے اس constant value کو اس کا کیا ہو جائے گا square تو یہ 1 by 16 ہو جائے گا و variance کو اندر apply کر دیں گے variance of x1 plus variance of x2 plus variance of x3 plus variance of x4 یہ 1 by 16 آ گیا جی variance کس کے برابر ہوتا ہے بالکل صحیح سوچ رہے ہیں sigma square کے تو 1,2,3,4 4 sigma square آ گیا ہمارے پاس 4 16 سے cancel تو ہمارے پر sigma square upon 4 بچ جائے گا ابھی ہم نکالتے ہیں variance of t2 بالکل variance of t2 کس کے برابر ہوگی variance of 1 by 7 multiply by x1 plus 2 x2 plus 3 x3 plus x4 ابھی variance کو apply کریں گے تو یہ 1 by 7 باہر نکل لے گا 1 by 49 ہو جائے گا اور ہم لیکنگ variance of x1 plus variance of 2 x2 plus variance of 3 x3 plus variance of x4 ابھی دیکھیں variance apply اور یہ 2 پہ تو کیا ہو جائے گا یہ 2 کا square 4 اور variance of x2 sigma square variance of 3 9 3 کا square اور variance of x3 sigma square اور یہ اس کی اور variance of x1 کی جگہ پہ sigma square آجائے گا add کر لیتے ہیں 9 plus 4 13 plus 1 14 plus 1 15 15 sigma square یہ چیز آ جائے گی ہمارے پاس ابھی relative efficiency نکالتے ہیں کس کے برابر ہوگی variance of t2 divided by variance of t1 solve کرتے ہیں 1.47 1.47 greater than 1 ہے جو بالکل ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ variance of t1 is less than variance of t2 ہے تو ہم کیا کہیں گے t1 is more efficient as compared to t2 آئیے ایک چھوٹا سا اور concept دیکھتے چلتے ہیں اسی کے اندر ہمارا جو کہ ہے mean square error بہت simple اور بہت important concept ہے mean square error of theta cap is equal بہتا ہے expected value of theta minus theta کا whole square اس میں کرتے ہیں کیا ہم لوگ اس کے اندر ہم expected value of theta cap کو subtract اور add کروا لیتے ہیں تو ہم اس کو لکھ لیں گے theta cap minus expected value of theta cap اس کو plus کا sign ادھر expected value of theta cap minus theta whole square ہو گیا formula open کریں گے تو اس کے اوقع بن جائے گا whole square بن جائے گا اس کا بھی جی بالکل whole square minus two times a کی value یعنی theta cap minus expected value of theta cap اور b کی value expected value of theta cap minus theta expectation apply کر دیں گے اس کے ساتھ آ جائے گا expectation اس کے ساتھ بھی آ جائے گا اسی طرح سے two times expectation اس value کے برابر ہوگا ہم لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ theta cap minus expected value of theta cap 0 کے برابر ہوتی یعنی یہ جو value ہوتی ہے یہ کس کے برابر ہوتی ہے جی 0 کے برابر ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا remaining expected value of theta cap minus expected value of theta cap plus expected value of theta cap minus theta کا whole square ایک یہ value بچ گئی ہے ہمارے پاس اور دوسرے ہمارے پاس کون سے آگئی theta cap minus expected value of theta cap اور یہ کیا ہو جائے گی 0 ہو جائے گی ہمارے سمپل انصر کیا بچ جائے گا expected value of theta cap minus expected value of theta cap whole square یہ حصہ theta cap کے برابر ہوتا ہے جب یہ دوسرا پورشن ہے expected value of theta cap minus theta یہ بائس نیس کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں means کے ریئر کس کے برابر ہوتا ہے variance plus business اگر ہم business کو means کے ریئر سے نکال دیں تو ہمارے پاس variance بچ جاتا ہے میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کنسیپٹ بلکل کلیر ہوگئے ہوگئے اگر آپ کو کوئی کیوری ہے کوئی question ہے تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں میرے حوصل افضائی کے لئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بتائیں مجھے بھی اپنی رائے سے آگاہ کریں comment کی شکل میں تینک یو ٹیک کیر اللہ حافظ